وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَىٰ اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے رب سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے ہر وقت تو کوئی بھی نہیں ڈر سکتا جب موقع ہو گناہ کا اس وقت اللہ سے ڈر کے اس گناہ کو چھوڑ دے اس کو رب سے ڈرنا کہتے ہیں اگر گناہ کا موقع ہے رب سے ڈر رہا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا تو یہ ڈرنا معتبر نہیں ہے ایسا ڈرنا تو شیطان بھی ڈرتا ہے شیطان کو بھی جہنم سے ڈر تو لگتا ہے ایسا ڈرنا جس سے انسان گناہ چھوڑ دے یا گناہ سے سچی توبہ کر لے ورمائے جنہوں نے اپنے رب سے ڈرے ان کو جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے گئے جائیں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا جیسے اول پوزیشن والے دوسری پوزیشن والے تیسری پوزیشن والے چوتھی پوزیشن والے اس طرح اناؤنسمنٹ ہوگی فلاں فلاں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو سب سے آلہ درجے کی جنتوں میں جائیں گے والسابقون والے لوگ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا ہوگا ان میں سر فہرس مجاہدین ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا جان مال لے کے لڑتے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں دین کی خاطر تو اللہ نے کن جیسا مقام کسی کو بھی نہیں دیا اور علماء وہ علماء جن کا اوڑنا بچھونا ہی دین کی اشاعت اور تبلیح ہو وہ علماء تو وہ علماء اور مجاہدین اس آیت کے سب سے پہلے مزداب ہیں پھر عام صالحین جو قبیرہ گناہوں سے بچتے تھے اور پھر جہنہ اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے پھر اس کے بعد پھر اس طرح کئی درجات ہوں گے فرمایا کہ اس سارے گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے حتی ادا جاؤہ یہاں تک کہ جب جنت کے قریب پہنچیں گے وَفُتِحَتْ عَبُوَابُحَ اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے جہنم کے بارے میں کیا فرمائے جب قریب پہنچیں گے تو دروازے کھلیں گے اور جنت استقبال میں پہلے سے دروازے کھول کے کھڑی ہوگی پہلے سے تو جب قریب آئیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا تو جنت کے جو پہرے دار ہوں گے فرشتے وہ کہیں گے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو طب تم تم اچھے رہ گئے تم اچھے جیسے کہتے ہیں نا کوئی آدمی کوئی تھوڑے سے کاروبار کریں ایک آدمی کے پاس بہت بڑا سرمایہ تھا اس نے بڑی محنت سے کاروبار کیا بیسرہ ڈوب گیا دوسرے نے کیا کیا دو چار چڑھیا خرید لیں فنچس پال لیں کاروبار کیا آج کل ایسے ہی سیٹ اپ چل رہا ہے کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کس کا کون سا کاروبار ترقی کر جائے نسوار کی دو چار وہ رکھ لیا ہے دو چار گھٹکے رکھ لیا ہے کاروبار کیا پتہ چلا چائنہ سے گھٹکے امپورٹ کر رہا ہے تھوڑے دن میں اتنا کاروبار کر گیا تو وہ جو کروڑ روپے کا سرمایہ لگانے والا ہے اس تھوڑے سے سرمایہ والے سے کیا کہتا ہے تم اچھے رہ گئے بھائی تم اچھے رہ گئے تمہاری محنت بھی کم سرمایہ بھی کم پیسہ اتنا کمال لیا ہم تو بھز گئے برے طریقے سے تو یہ محاورہ ہے نا جب لوگ کہتے ہیں نا کچھ تھوڑی سی محنت پر تھوڑی سی انویسمنٹ پر بہت زیادہ کمالے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے بھائی تو اچھا رہ گیا استاد تو فرشتے بلکل یہی کہیں گے یہ عربی کا محاورہ ہے بھائی تم بڑے اچھے رہ گئے تھوڑا عمل کیا پانچ وقت فرض نماز پڑھ لی عورت کی تو پردہ کر لیا تھوڑا سا زبان کی حفاظت کر لی غیبت سے زنا سے بچ گئے شراب سے بچ گئے سود کھانے سے بچ گئے یہی تو ہے سوٹا موٹا دین اتنا مشکل تھوڑی ہے چند ایک گناہ ہیں چند برائیاں ہیں ان سے بچ لیے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں موٹی موٹی ان کو عدا کر دیا یہی تو ہے اور کیا ہے والدین کی تھوڑی کڑوی کسی لیے برداشت کر لی بھائی بوڑے والدین ہیں ان کا حق ہے تھوڑا سا اللہ کے لیے برداشت کر لیا ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھ لیے کون سا مشکل ہے کوئی روزے رکھنا اچھا لگتا ہے بلکہ اور مزہ آتا ہے افطاری میں کھانے پینے کے آج کل جو مزے آ رہے ہیں افطاری میں اتنے مزہ تو کبھی بھی نہیں آتا ہے دل جاتا ہے دسترخان بھی کھالے آدمی اتنی بھوگ لگ رہی ہوتی ہے کھانے کا مزہ اس کو تھوڑی آتا ہے جو تین ٹائم کھاتا ہے کھانے کا تو مزہ روزے دار کو آتا ہے پینے کا مزہ روزے دار کو آتا ہے تو اس لیے فرشتے کہیں گے طب تم تم بہت اچھے رہ گئے اصطاب تم اچھے رہ گئے اتنا تھوڑا عمل کیا اور مل کیا رہا ہے تن کو مل کیا رہا ہے اتنی بڑی جنت مل رہی ہے تدخلوہ خالدین فرشتے استقبال کر کے کہیں گے ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ موت نہیں ہے کبھی تم پر موت نہیں بڑھاپا نہیں ہے میں کہتا ہوں بلکہ میں کیا بڑے علماء کہتے ہیں کہ جنت اگر مٹی کی ہوتی مٹی کے گھروندہ ہوتا کوئی سونے چاندی کی لیٹے نہ ہوتی وہ اتنا پروٹوکول نہ ہوتا جنت میں بس صرف اتنا ہوتا کہ ہمیشہ رہو گے تو وہ بھی ٹھیک تھی ڈیفنس کا ہزار گز کا بنگلہ اور ساری ایاشی کے سمان دے دیا جائیں لیکن یہ کہا جائے پچاس ساٹھ سال تک ہے پھر مر جائے گا اور ایک طرف تھر میں جھوپڑا دے دیا جائے لیکن یہ کہا ہے پانچ ہزار سال کے لیے ہے یہ تو کس کو ترجی دے گا وہ ڈیفنس والا بھی کہا گا ہزار گز کا بنگلہ پکڑو چالیس پچاس سال کتنے ٹائم لگتا ہے گزرنے میں تھر کے ریگستان میں جھوپڑی دے تو بشرتے کے گارنٹی ہو مروں گا نہیں میں تو جنت اگر مٹی کی ہوتی مٹی کے گھروندے ہوتے اور صرف دو ٹیم صبح شام روٹی مل جاتی قہوے کے ساتھ لیکن یہ اعلان ہوتا کہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی یہاں بھی ہمیشہ جوان رہو تو جوان آدمی کو بھوک میں سوکھی روٹی کھانے کبھی بڑا مزا آتا ہے وہ تو ہم کھاتے نہیں سوکھی پراتے کھاتے کھاتے ہیں اس لیے برنا جب کبھی پراتے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بند ہو گئے اور بھوک سے بلویلانے لگے تو پھر دیکھنا سوکھی روٹی کھانے کا کیا مزا ہے ہاں ہونا جوان چاہیے بڑھاپے میں بیماریاں ہوتی ہیں انسان بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہے ان بیماریوں سے تنگ آ جاتا ہے تو صحت ہو جوانی ہو اور ہمیشہ کی زندگی ہو یہ بہت بڑی نعمت ہے جنت میں تو فرشتے کیا کہیں گے فَدْخُلُوْهَا خَالِدِينَ ہمیشہ کے لیے اس جنت کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ وَقَالُوْ یہ بھی آگے جواب میں کہیں گے جنتی کیا کہیں گے جنتی جب یہ سنیں گے کہ یہ ہمیں مبارک بات دے رہے ہیں اور اس جنت میں داخلے کے لیے خوش آمدیت کہہ رہے ہیں ویلکم کر رہے ہمیں کہیں گے قَالُ الحمد للہ کہیں گے یہ ہمارا کمال نہیں ہے الحمد للہ اللہ صدقنا بعدہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھائے اس نے ہم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو نیک عامال پر یہ جنت دوں گا آج اس وعدے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے تعریف نہیں ہے یہ تعریف کس کی ہے اس خالق کی اس اللہ کی جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا وَأَوْ رَسَنَ الْأَرْضِ اور ایسی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا جانشین بنا دیا نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَا اتنی بڑی زمین ہے جنت کی اتنے خوبصورت باغات اس نے جہاں چاہیں ہم ٹھکانا بنا لے جہاں چاہیں ہم ٹھکانا بنا لے ساری ہماری کر دی اس نے فَنِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ عمل کرنے والوں کو کیسا ہی بہترین بدلہ دیا اس نے تاجب سے کہیں گے یعنی عمل کا اتنا اچھا بدلہ گویا ہونا نہیں چاہیے یہ تنا عمل کی اتنا مل جاتا یہ تو بہت ہی زیادہ اللہ نے ہمیں اچھا بدلہ دے دیا اللہ فرماتے ہیں وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ اور تم فرشتوں کو بھی دیکھو گے عرش کے گرد گھیرہ ڈال کے کھڑے ہوں گے يُسَبْ بِحُوُنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی تصویح بیان کر رہے ہوں گے تعریف کر رہے ہوں گے کہ رب نے کیسا اچھا فیصلہ کیا ان ایک عامال والوں کو کتنا بہترین بدلہ دیا اور برے عامال والوں کے ساتھ ٹھیک انصاف کیا جس جہنم کی آگ کا وعدہ کیا تھا اسی جہنم میں ان کو داخل کیا وَحُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَبْ فرمایا ان لوگوں کے درمیان اللہ ٹھیک ٹھیک طریقے سے فیصلہ کر دے گا وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہر طرف سے یہی صدائے ہوں گی کہ تمام تعریفِ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والے موسیقی